بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے muscles of the forearm اس کی nerve innervation تو سٹارٹ کرتے ہیں فور آم کے muscles کو سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پاس جو فور آم کے muscles ہوتے ہیں ان کو تین کمپارٹمنٹ میں جو ہے وہ divide کیا جاتا ہے تو یہ جو تین کمپارٹمنٹس ہیں ان میں سے کون کون سے ایک انٹیریر کمپارٹمنٹ ہے اگر میں اس فور آم کو anatomical position میں رکھوں تو یہ اس کی جس position میں ہے یہ اس کی anatomical position ہے تو anatomical position میں جو front والی side ہوگی اس کو کہیں گے انٹیریر جو back ہوگا اس کو کہیں گے posterior اور جو side ہوگی اس کو کہیں گے lateral اور یہ side پہ medial لیکن اس کے کوئی بھی میڈیل کمپارٹمنٹ نہیں ہوتا کتنے کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں تین کمپارٹمنٹ ایک یہ والا جو green میں ہے انٹیریر کمپارٹمنٹ ایک یہ purple میں ہے جو lateral کمپارٹمنٹ اور ایک جو back پر ہے اورنج میں وہ ہے posterior کمپارٹمنٹ تو یہ جو تین ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کمپارٹمنٹ of the muscles ہے ٹھیک ہے یہ four arm کے اب one by one جو ہے ہر ایک muscle کی origin اور insertion کو جو ہے اگر discuss کریں تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس سب سے پہلے anterior compartment out muscles ہے تو ان کو one by one جو ہے وہ دیکھتے ہیں کون کون سے muscles ہے اب یہ lateral compartment کے muscles جو ہے میں remove کر رہا ہوں اور یہ سب سے فرنٹ پر جو ہے کون کون سے muscles ہے سب سے پہلے جو بات نا کہ books میں origin لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا flexor compartments کا medial epicondyle تو جتنے بھی flexors کے muscles ہوتے ہیں وہ arise کر رہے ہوتے ہیں medial epicondyle سے یہ جو جگہ نا اس کو کہتے ہیں medial epicondyle تو astrology of humorous میں جا کر آپ دیکھیں کہ medial epicondyle کیا چیز ہوتی ہے تو یہ pronated teres ہے ٹھیک ہے تو یہ pronated teres جو پہلا muscle ہے یہ ہمارے پاس arise ہو رہا ہے یہاں سے medial epicondyle سے جتنے بھی flexor کے muscles ہوں گے ان کی تقریباً origin ہوگی flexor جو ہوگا medial epicondyle سے اور جا کر insert ہو رہا ہے radial یہاں پہ radius جو ہے اس کی یہاں پہ ایک rough eminence ہوتی ہے جس کو radial tuberosity کہتے ہیں وہاں پہ جا کر یہ muscle جو ہے وہ attach ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے پاس pronated teres muscle جو سب سے پہلے جا کر جو ہے وہ attach ہو رہا ہے پھر ان muscles کو جو ہے نا اگر ہم surface anode میں دیکھیں تو بالکل یہاں پر اگر آپ اپنے ہار ہینڈ کو جو ہے نا تھوڑا سا flex یا پھر extend کریں گے تو آپ اپنی کلائی کے اوپر جو ہے نا کچھ tendons سے جو ہے وہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو ان tendons یہ جو tendons نظر آ رہے ہوتے ہیں ایکچلی یہی جو anterior compartment کے muscles ہوتے ہیں نا یہ ان کے tendons ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو radial جہاں پر ہم radial pulse جو ہے وہ لیتے ہیں وہاں پر ایک tendon ہوتے ہیں اس کو جو ہے جو وہ جو tendons ہوتے ہیں نا وہ اصل میں یہی flexor compartment کے جو ہے وہ muscles ہوتے ہیں تو اب کیا ہوتے ہیں کہ ان tendons کو جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ان کا نام جو ہے نا یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ mostly جو ہے ان کا نام نہیں یاد ہوتا تو یہ جو ہے نا یہ اصل میں کارپل ہے اور یہ ریڈیس ہے اور جو فرنٹ والی سائٹ ہے اس کو کیا کہیں گے فلیکزر کارپائے ٹھیک ہے فلیکزر اور یہ کارپائے تو اب جو مسل جو ہے یہ فلیکزر کمپارٹمنٹ کے ہے اور کارپس کے اندر انٹر ہو رہے اور ریڈیس والی سائٹ پر ہے اس کو کیا نام ہم دے سکتے ہیں فلیکزر کارپائے ریڈیالیس مسل ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا فلیکزر کارپائے ریڈیالیس مسل ٹھیک ہے فلیکزر کرپائے ریڈیالیس مسل تو یہ کہاں سے ان کے جتنی بھی مسل ہے نا پرونیٹر ٹیریز کے علاوہ یہ پرونیٹر ٹیریز ہے اگر اس کو میں نکال دوں پرونیٹر ٹیریز کو پہلے اس کے اوریجنل انسیشن دیکھ لیتے ہیں میڈیل اپی کونڈائل ٹو ریڈیاز ٹھیک ہے تو پرونیٹر ٹیریز کو میں نے ریموف کر دیا اب پرونیٹر ٹیریز کو ریموف کرنے کے بعد میرے پاس جتنی بھی مسل رہ گئے ہیں انٹیریر کمپارٹمنٹ کے وہ سارے کے سارے ایک کومن ٹینڈن جو ہے نا وہ کمپرائز کر رہے ہوتے ہیں جن کا نام ہے کومن فلیکزر ٹینڈن ٹھیک ہے یہ جو وائٹ نظر آ رہا ہے نا یہ وائٹ جو ہے یہ کومن فلیکزر ٹینڈن ٹھیک ہے کومن فلیکزر ٹینڈن یہ جو ہے اب یہ اس میں سے جتنے مسل نکل رہے ہوتے ہیں نا یہ یہ فلیکزر کمپارٹمنٹ کے جو یہ مسئل ہوتے ہیں اب یہ موف کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز اپنے انسرشن پوائنٹ کی طرف تو اب جتنی بھی یہ انساروں کی اوریجن کیا ہوگی جو ہوگی میڈیل اپی کونڈائل میڈیل اپی کونڈائل سے ان کا اوریجن ہو گیا اور یہ جو پہلا مسئلہ میں نے گیا ہے کس طرح یاد کرنا ہے کہ یہ فلیکزر کرپائے ریڈیالیس یہ فلیکزر کمپارٹمنٹ پہ ہے مطلب انٹیریر کمپارٹمنٹ کا مسئل ہے اس کے بعد یہ کارپس کی اوپر جا رہا ہے اور کارپس کے بعد یہ ریڈیس کیا جو ریڈیس والی سائٹ پر ہے اس لیے اسے کہیں گے فلیکزر کرپائے ریڈیالیس تو یہ کیا نام ہے اس کا فلیکزر کرپائے ریڈیالیس کہاں سے اوڈیجنیٹ ہوا یہ میڈیل اپی کونڈائل سے اور جا کر انسرٹ کہاں پہ ہو رہا ہے کارپس کی اوپر اس لیے اس کا کیا نام ہے اور اس کے زیادہ تر جو مومنٹ ہو رہی ہے مطلب مومنٹ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو اس کا پیسج ہے وہ زیادہ تر ریڈیس کی اوپر ہے اس کے نیچے کون سی بون ہے؟ ریڈیس ہے تو ریڈیس کی اوپر ہے اس لیے اسے کہتے ہیں فلیکزر، کارپائے اور ریڈیالیس یہ ایزی طریقہ ہے اس نام کو یاد کرنے کا اچھا پھر اس کے بھی میڈیل مطلب میڈیل یہ ہے نا کہ میڈ لائن کی طرف یہ اگر باڈی ہے تو یہ ایزی اس کے میڈ لائن ہوگی تو اس کے قریب جتنے بھی مسلز ہوں گے وہ اس کو کیا کہیں گے جو میڈیل سائٹ پر ہوں گے نا ان کو مطلب مور میڈیل مور میڈیل مور میڈیل تو فلیکزر کرپائے ریڈیالیس مسل جو ہے اس کے میڈیل کون سا مسل ہوگا؟ پالمریس لونگس ٹھیک ہے؟ یہ بھی کومنٹ ٹینڈنس سے جو ہے وہ آرائز ہو رہا ہے اور جا کر جو ہے یہ ریسٹ کیوپر لگ رہا ہے تو اب ریسٹ میں مطلب لگنے کے لیے یہ کدھر سے گزرے گا؟ پام سے گزرے گا تو یہ دیکھو یہ جو ہے یہ پام ہے ٹھیک ہے؟ یہ ریسٹ سے گزرا پام کو کیا کہتے ہیں؟ پالمریس تو اس سے پام سے پالمریس اور اس کا ٹینڈن لونگ ہے تو اس سے لونگس مسل یاد کر لو اور یہاں پر یہ جا کر انسائٹ ہوتے ہیں اور اپونیوراسس بناتے ہیں کون سی میٹا کارپل بونز کے اوپر؟ یہ فسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورت تو سیکنڈ، تھرڈ اور فورت کے اوپر یہ پامر اپونیوراسس کے ذریعے یہاں پر جا کے انسائٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو اوریجن تھا وہ کیا تھا؟ یہ کونڈائل، ٹھیک ہے؟ جو یہ کونڈائل تھا تو اب اس کے مور جو میڈیل ہوگا اب ان دو مسلز کو تو یہ جو ہے یہ سپرفیشل گروپ کی بات ہو رہی ہے سپرفیشل گروپ کے بعد یہ جو ان میں کون کون سے مسل سے ایک تو ہو گیا پرونیٹر ٹیریز اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس ہو گیا یہ فلیکزر کارپائی ریڈیالیس مسل پھر اس کے بعد پولمیریس لونگس اور پولمیریس لونگس یہ والا مسل جو ہے نا یہ پولمیریس لونگس ہے اور پولمیریس لونگس جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا فلیکزر کارپائی النیریس مسل ٹھیک ہے؟ اس کو بھی یاد کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں تو یہ ہو گیا کون سا؟ پولمیریس لونگس مسل اس کو بھی اب ریموف کرتے ہیں تو اب کون سے مسئل رہ گیا پیچھے یہ تو ہو گیا نا سپرفیشل اب جو جس مسئل میں بات کر رہا ہوں نا کہ وہ سپرفیشل ہی ہے سپرفیشل جو مطلب اوپر والی سرفیس پہ ہوتا ہے اور کان سے ارائز ہوتا ہے میڈیل اپی کونڈائل سے ہی ارائز ہوتا ہے اور جا کر اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے یہ پیزی فارم بون ہینڈ کی جو ہے نا پیزی فارم بون یہ جو ہے یہ پیزی فارم بون ہے اور یہ کون سے جو کارپل بونز کو یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ شی لکس ٹو پریٹی ٹرائی ٹو کیچر تو یہ سکیفائیڈ بون شی لکس لونیٹ اور اس کے بعد ٹرپیزیم ٹریکولیٹرل تو یہ جو بون ہے نا اس کی جو میٹا کارپل بون ہے ٹھیک ہے جو کارپل بون ہے سوری تو ان کا جو نام ہے نا ان میں جو ہے یہ پیزی فارم بون ایک ہوتی ہے جس کی اوپر جا کر یہ والا ٹنڈن جو ہے وہ انسٹ ہو رہا ہوتا ہے اب مسلی ہے میں نے کہا تھا نا کہ اس سائٹ پر جو مسل لائک کر رہے ہوں گے ریڈیس کی اوپر ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہوگا فلیکزر کر پائے مطلب کارپس میں جا رہے ہیں تو کر پائے ریڈیس والی سائٹ پر ہے تو ریڈیالیس اور فرنٹ والی سائٹ پر ہے تو فلیکزر ٹھیک ہے اب اسی طرح جو اس سائٹ پر مسلز ہیں اب یہ مسلی یہ والا جو مسلز ہے یہ جو بالکل میڈیل سائٹ پر ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ مسلز کون سے یہ بون کے اوپر ہے النا کے اوپر ہے تو اس کا نام ریڈیالیس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے النارس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ فلیکزر کمپارٹمنٹ کا مسلز ہے تو کیا ہونا چاہیے فلیکزر اور پھر یہ کہاں پہ جا رہا ہے کارپس میں جا رہا ہے مطلب کارپائے تو اس کا کیا نام ہو گیا فلیکزر کارپائے النارس اب اس مسلز کا نام دیکھتے ہیں تو کیا ہے جو کہ اریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے میڈیل اپی کنڈائل آف دہ ہیومرس ہے اور جا کر انسرٹ کہاں پہ ہو رہا ہے پیزی فارم بون کے اوپر تو یہ پیزی فارم بون ہے اب یہ سارے جو تھے نا یہ سپرفیشل مسل تھے مطلب جو اوپر والی لیئر کے اندر ہوتے ہیں جن کو آپ پلپیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اوپر سکن کے جو اوپر فورام کے اوپر جو سب سے اوپر اوپر والی سرفیز ہوتے ہیں مطلب لیئر وائز ایناٹمی کی لینگویج میں سپرفیشل کہتے ہیں جو چیز اوپر ہو اور جو دیپ کہتے ہیں جو چیز نیچے ہو تو سپرفیشل اور دیپ مسل ان کو فلیکزر کمپارٹمنٹ کو فردر دو جو ہے نا اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہو گیا فلیکزر کمپارٹمنٹ اور دوسرا ہو گیا فلیکزر کمپارٹمنٹ کی اندر جو سب ڈیوینز ہیں وہ کون سی ہے سپرفیشل مسل اور دیپ مسل اور انٹرمیڈیئٹ مسل تو سپرفیشل مسل والے سارے کاؤنٹ ہو کے اب باری ہے انٹرمیڈیئٹ مسل کی تو ایک مسل ہوتا ہے جو جسے کہتے ہیں انٹرمیڈیئٹ مسل تو وہ کون سا مسل ہے اس کی بات کرتے ہیں یہ ہے فلیکزر ڈیجیٹورم سپرفیشلس مسل اب اس کا نام یاد کرنے کے کیا طریق ہے کہ ایک تو ہو گیا نا فلیکزر کمپارٹمنٹ مطلب فلیکزر کمپارٹمنٹ کی اوپر ہے دوسرا ہے ڈیجیٹورم ٹھیک ہے ڈیجیٹس کسے کہتے ہیں فنگرز کو کہتے ہیں نا تو اس کے جتنی بھی تینڈن سے دیکھے کہاں جا رہے ہیں فنگرز میں جا رہے ہیں تو فنگرز میں جانے کا کیا فنگرز میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تینڈن ہے یہ تینڈن ہمارے پاس اس کے جا کے انسٹ ہوں گے ڈیجیٹس میں تو اس کا نام ہو گیا فلیکزر ڈیجیٹورم سپرفیشلس مسل ٹھیک ہے سپرفیشلس کا مطلب ہوتا ہے سپرفیشل تو یہ انٹرمیڈیئٹ زون میں ہوتا ہے تو اس کے جو اوریجن ہے وہ ہے میڈیل اپی کونڈائل اور پھر یہ جو ہے اس کے جو سیکنڈ اوریجن ہے وہ ہے ریڈیس ٹھیک ہے جو لائن ہوتی ہے نا ریڈیل لائن کی اس کے اوپر جو ہے اس کے سیکنڈ جو ہے ہوتی ہے اور پھر یہ جا کر انسٹ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر دسٹل پارٹ آف دہ فنگرز میں ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو مسل ہوگا اس کے علاوہ وہ ہو گئے ڈیپ مسل ٹھیک ہے تو یہ انٹرمیڈیئٹ تھا سپرفیشلس تو اس کو اگر میں ریموف کروں تو نیچے جو ایک مسل ہوگا وہ کا دیجیٹورم پروفنڈس پروفنڈس کو لائن ورڈ میں مطلب لائن لینگویج میں کہتے ہیں ڈیپ تو یہ بھی جا رہا ہوتا ہے ڈیجٹس میں پولائیسز پولائیسز کہتے ہیں تھم کو ٹھیک ہے تو یہ تھم والی سائیڈ پر ہوگا اس کو کہیں گے فلیکزر پولائیسز لانگس مسل ٹھیک ہے اور جو اس سائیڈ پر ہوگا اس کو کہیں گے سپینیٹر مسل یہ جو ہے یہ ایکسٹینسر کمپارٹمنٹ کا مسل ہے لیکن اس کی جو آگے کی طرف جو ہے یہ آکے انسائلٹ ہوا ہوگا ہے تو یہ جو مسل سے یہ ہمارے پاس تھے فلیکزر کمپارٹمنٹ آف دا آرم کے ٹھیک ہے اور جو ایکسٹینسر کمپارٹمنٹ ہوگے وہ نیکس ویڈیو میں ہوں گے ایک مسل یہاں پر رہے گے جس کو کہتے ہیں پرونیٹر کوارڈریٹس تو یہ جو مسل تھا یہ کون سے تھا فلیکزر ڈیجٹورم پروفنڈس مسل تو پروفنڈس مسل کو بھی اگر میں ریموف کر دوں یہ جا کے انسائلٹ ہو رہا تھا ڈیجٹس میں یہ فلنجیز ہیں یہ پروگزمیل فلنجیز ہیں یہ میڈل فلنجیز ہیں یہ ڈیجٹل فلنجیز ہیں تو یہ سپرفیشیلس مسل جو ہے نا آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے یہاں پر میڈل فلنج کی اوپر ٹھیک ہے اور میڈل فلنج کی اوپر آ کر یہ دو میں بائفرکیٹ ہو جاتا ہے دو میں بائفرکیٹ کیسے ہوتا ہے اس کا ٹنڈن جو ہوتا ہے نا وہ دو اس میں بائفرکیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ بائی فرکیشن دیکھ رہے ہیں یہ ایک بائی فرکیشن ہے یہ سیکنڈ بائی فرکیشن ہے یہاں پر آکے یہ جو ہے نا یہ انسرٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب بائی فرکیشن ہوتی ہیں تو اب یہ سوپرفیشل تھا سوپرفیشل مطلب اوپر والا مسل تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے نیچے سے ایک اور مسل جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پروفنڈس یعنی ڈیپ مسل تو اس کا جو تینڈن ہوتا ہے نا اس کی بائفرکیشن سے نیچے سے گزر کے اور جا کے ٹپ آف دا فیلنکس پہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹپ آف دا فیلنکس ہے مطلب یہاں پر وہ بائفرکیٹ ہوا تو اس کے نیچے سے دیجیٹورم پروفینڈس گزرا اور اس کی ٹپ پہ جا کر جو ہے وہ انسرٹ ہو گیا اور پھر جو ایک اور مسئل یہاں پر رہ گیا تھا یہ تو ہو گیا نا دیجیٹورم پروفینڈس تو اس کا جو ریجن تھا یہ بھی میڈیل اپیکونڈائل سے جو ہے وہ سٹارٹ سوری النا سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اور جا کر یہ ٹپ آف دا جو ہے نا فلنجس کی اوپر جو ہے وہ لگ رہا ہے تو اب اس مسئل کو بھی نکال دیا تو پیچھے یہ رہ گیا ہمارے پاس دو مسئل دیپ کے ایک پروفینڈ ایک پروفینڈ ایک پروفینڈر کوارڈریٹس جو یہ ہے اور دوسرا جو ہے یہ فلیکزر پولائسیس لونگس مسئل تو پروفینڈر کوارڈریٹس جو ہے وہ ریڈیس آف النا سے ریڈیس اور النا کی شافٹ کے اوپر ڈسٹل شافٹ کے اوپر اوریجن اور انسرشن لے رہا تھا بک میں لکھا ہوا ہے کہ اوریجن جو ہے وہ شافٹ آف دا النا اور انسرشن شافٹ آف دا ریڈیس ٹھیک ہے تو یہ اس طرح جو ہے یہ پروفینڈر جو ہے یہ پروفینڈ کر رہا ہوتے اس کا فنکشن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے پروفینڈیشن ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے ایک مسل جو رہا گیا وہ ہے فلیکزر پولائسز لونگس تو فلیکزر پولائسز لونگس کہاں سے شروع ہو رہا ہے مطلب اوریجن کہاں بھی ہے ریڈیس سے اس کا اوریجن ہے یہ جو بیچ میں ہے نا یہ ہے انٹروشیس بورڈر ٹھیک ہے اس کے جو شارپ بورڈرز ہوتے ہیں دونوں بونز کے یہ ایک دوسرے کی طرف ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں انٹروشیس بورڈر اور اس کے اوپر جو مسلز ہیں نا یہ فلیکزر پولائسز لونگس مسل کے ہیں ٹھیک ہے یہ جا کر انسرٹ ہو رہے ہوتے ہیں پولیکس کہتے ہیں تھم کو تو اس کا پولائسز ایک تو فرنٹ والی سائٹ پر ہے اس لیے اس کو فلیکزر کہیں گے اور باقی جو اس کے ٹینڈن ہے یہ جا کر انسرٹ ہو رہے ہیں ٹپ پر ٹھیک ہے پولیکس کی تو اس لیے اس کا نام ہے فلیکزر پولائسز لونگس مسل تو یہ اس کے اوریجن انسرچنز ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے فلیکزر کمپارٹمنٹ ایکسٹینسر کمپارٹمنٹ اور لیٹر کمپارٹمنٹ کے مسلز اور اس کی نرو انرویشنز ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینک یو